اور کمپنی کے نویشک اگر آپ دیکھیں تو کافی مضبوط نظر آتے ہیں پلانی انویسمنٹس یہاں پر قریب انیس پرسنٹ حصے داری ہولڈ کرتے ہیں لائی سی کی ساڑھے تین پرسنٹ حصے داری اور ڈویش بینک قریب پانچ پرسنٹ اس کمپنی کے اندر ہولڈ کرتے ہیں سیدھا اس کے اوپر آتے کہ سٹاک آگیا آنے والے سمیہ میں آپ کو اچھا ریٹرن کیوں دے گا دیکھیں سب سے پہلی بات تو کمپنی نے جو سپن آف کیا ہے اس کے بعد پورا فوکس جو ہے سیمنٹ کاروبار پر نظر آتا ہے سرکار اور ڈیفنس پیس میں کمپنی کے ادھکتر گراہک ہیں اور آپریشنالی بھی کمپنی نے اپنے آپ کو کافی زیادہ امپروف کیا ہے اب دکشن اور پسچن بھارت میں بکری بڑھانے کے لیے کمپنی جو ہے نئے نئے ٹائپس کر رہے گرانڈنگ یونٹس کے ساتھ تو یہاں سے جو ہے ایک فردر آپ کو گروہ دیکھنے کو ملے گی لیکن تیزی کا سب سے بڑا ٹرگر آنیل جی یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ کمپنی جو ہے قریب دو ہزار کروڑ کا جو ہے فنڈ ریز کرنے والی ہے اور فنڈ ریزنگ جو ہوگی وہ ڈیٹ اور ایکوٹی کے کمپنیشن سے ہوگی ایسا کمپنیشن جو ہے عام طور پر کیول پی نویشک اس کمپنیشن کے ساتھ نویش کرتے ہیں اور کچھ ریپورٹس ایسے بھی ہیں جس میں کہا جا رہا ہے کہ گولڈمن سیکس اگلے مہینے تک کمپنی میں جو ہے ڈیٹ اور ایکوٹی کے کمپنیشن کے ساتھ کمپنی میں جو نویش ہے وہ کر پائیں گے اب دیکھیں اس سے کیا ہوگا کمپنی جب فریش انویشن کر رہی ہے نئی پونجی جھٹا رہی ہے تو جو پرانا ڈیٹ ہے وہ پرانا ڈیٹ ریپے ہوگا یعنی جو ہائی کسٹ کا ڈیٹ ہے وہ کمپنی ریپے کر پائے گی فنانس کسٹ میں آپ کو ایمپروومنٹ دیکھنے کو ملے گا جس سے کمپنی کی جو بوٹم لائن ہے وہ سدھرتیوں نظر آئے گی آپریشنلی ٹرن آراؤنڈ سٹوری ہے فنانچلی بھی اگر آپ دیکھیں تو کمپنی نے آپ کو کافی زیادہ ٹرن آراؤنڈ کر کے دکھا ہے پچھلے تین سال میں کمپنی نے اپنے ڈیٹ کو کم کرنے پر کافی زیادہ فوکس کیا ہے تین سال کے ڈیٹ کا اگر آپ ٹرنڈ دیکھیں تو آپ کو ایک گراجول ڈکریز دکھائی دے گا کہ کیسے کمپنی نے اپنے کا جو ڈیٹ ہے اسے گھٹایا ہے ایف آئی ایٹین میں اگر آپ دیکھیں تو قریب چار ہزار ایک سو کروڑ کا کمپنی کے پاس کرز تھا ایف آئی نینٹین میں تین ہزار ایک سو ستاسی کروڑ ہو گیا گھٹ کر اور ایف آئی ٹوینٹی کے ان تک دیکھیں تو بائیس سو سیتیس کروڑ ہے اب دو ہزار کی یہ پونجی جو ہے یہ جوٹانے والے ہیں اور یہ جو لو کاؤسٹ ہوگی کیونکہ اس میں ایکویٹی کا بھی کہیں نہیں کہیں اگر آپ دیکھیں تو ایک کومبنیشن نظر آئے گا جس کے چلتے ایک مانا جار ہے کہ کمپنی آپ کو کافی زیادہ ایمپروو کر رہی ہے فنڈامینٹل ایمپروومنٹس آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ سٹاک آگے آنے والے سمیے میں بہتر نیٹرن دے گا اور وہ بیچ کر پوری طرح سے نکل گئے تو وہ فائدہ ہو گیا کمپنی کو کہ ایک تو پیسے بھی آ گیا اور ٹائر بزنس سے باہر بھی ہو گیا دوسرا لینڈ وغیرہ جو ان کے پاس تھی وہ بھی انہوں نے دھمے دھمے کر کے اس کو بھی مونٹائز کر دیا اور اسی طرح سے جو ابھی بتا رہے تھے آشش کرج دیکھے آدھا کر لیا اور یہاں سے بھی کرج اور کم کرنے کی تیار ہے سمپل چیز ہے ڈیٹ کم ہو گیا تو باقی کمپنی میں ویلیو جبردست ہے تو ڈیٹ کم کرنے کے لیے آج سے یہ نیومورا اور کچھ اور بڑے فنڈس کے ساتھ باتچیت بھی کریں جہاں پر ریسٹرکچنگ کے چلتے ہزار کروڑ روپے آنے کی امید ہے جیسے یہ ڈیل ہوئی اور ہو سکتا ہے اسی مہینے یا آگلے مہینے تک ہوتی بھی دیکھے تو پھر اس کمپنی کے لیے وہ ٹرن آراؤنڈ والا پورا معاملہ بنے گا ویلیوشن بہت ہی آکر چک ہے آج سوہ ساتھ ملین ٹرن کا پلانٹ ہے مطلب یہ پلانٹ لگانے کے لیے آپ کو کم سے کم مطلب اگر چھہسو سے آٹھ سو روپے پر ملین ٹرن کا ملین ٹرن کا اگر ویلیوشن دے بھی تو کم سے کم چار سے ساڑھے پانچ ہزار کروڑ روپے کا کمپنی کا ویلیوشن بنتا ہے اور کمپنی کے ویلیوشن میں آپ دیکھیں تو صرف ساڑھے چھہسو کروڑ کا مارکٹ کے پر دو ہزار کروڑ کا ڈیٹ پکڑ لیجئے تب بھی چھبیس سو پچاس کروڑ کی ایوی اس کی انٹرپرائز ویلیو نکل کر آتی ہے تو اپنے انٹرپرائز ویلیو سے آدھے پر ٹرےڈ کر رہا ہے تو ویلیوشن گیپ کافی جبردست ہے اور اس لیات سے آگے چلتے ہوئے سٹاک کی ری ریٹنگ ہو سکتی ہے بڑھیا اور انٹرسنگ ڈیولپمنٹ ہو رہے ہیں کمپنی کے پیرینٹیج کو لے کے کوئی ایشو ہے نہیں برلا گروپ کی کمپنی ہے صرف دکت ایک ہی تھی ہائی ڈیٹ اور مینجمنٹ نے پچھلے ڈیٹ دو سال میں جو کام کیا ہے ڈیٹ کو ریڈکشن کرنے میں اور اب بھی آگے کرتے ہوئے دکھ رہے ہیں یہ ہونے پر آپ اس کمپنی میں پوری ترنراؤن پرفرمنس اگلی ہے سال دیر سال میں آتے ہوئے دیکھیں گے اور سیمنٹ بزنس تو مجبوط کری رہے ہیں اور برینڈ مجبوط ہے بھرنا شکتی تو آگے چلتے ہوئے آؤٹلوک بہتر ہو سکتا ہے تو اس لیات سے یہ ہے وہ سٹوک جس کو آپ کو ریڈار پر رکھنا ہے